وآلاتِ السماواتِ وَالْعَرْضِينَ وَهُوَا اَبْبَلُ الْاَبْولِينَ وَالْآخِرُ الْآخِرِينَ خالق الدینِ وَسَیْتُومِ وَطُورِ سِنِينَ وَالْقَرَجِلْ عَمِينَ رَبِّ الْاَنْبِيَاهِ وَاَوْلِيَاهِ وَاَوْسِيَاهِ وَالْمَلَاهِكَةِ مُقَتْبِينَ وَمَنَزِلَ الْتَوْرَةِ وَالْزَبُورِ وَالْعَنْجِلِ وَالْقُرْآنِ مُبِينَ السلام و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلين وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیئ زنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا عبالقاسم محمد وَالْقَارِ 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 وَالْقَيْبِينَ ادارتهم الى یوم تیم اما باتو فقط قال اَقْ سُبْحَانَهُ وَالْقَالَ بِمُحْكَمِ کِتَابِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیو حسبت اللہ وَمَنِ تَبَاقَ مِنَ الْمُومِنِينَ تُرُو بھیجی ازمتہ علمان عزیزہ نے کے لامے قد بزرگانے ملت پہ جانا پڑھیا ماتمدارہ نے شہدائے قربلا و موالیان حیدائے قدار شاد رہیے آباد رہیے اور ذکر محمد و آل محمد کا وہ حسین ترین فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی کا ثبوت دیتے رہے ہیں اس لیے کہ کائنات میں صرف ایک ذکر ذکر آل محمد ہی ایسا ہے جو انسان کو دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے آخرت میں بھی زندہ رکھتا ہے سلام علیہ وسلم یہ ذکر آل محمد ہی کا صدقہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی زندگی یہی رکھتا ہے اور اس کی بیان کری لیے ہے کہ خود جنابِ رسولِ خودانے کے ارشاد بھرما گیا کہ ماتا علا حبِ عالی محمدِ ماتا شہیدہ جو عالی محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گھنگیا اسے بڑتا ہمت کہنا ہو جہاں بھی میں ہے کہ عالی محمد سے دور نہ کھڑا کرو عالی محمد سے زمانے ہی کے مشکل مشاہ نہیں ہے میرا عالی تو وہ ہے جو زمانے کا بھی مشکل مشاہ ہے قبر کا بھی مشکل مشاہ ہے آسمانوں کا بھی مشکل مشاہ ہے جہاں بھی جسے جب بھی جہاں بھی مدن کی ضرورت پڑی ہے جب بھی اس نے یہ عالی مدن کہا ہے علی نے ہر دور میں اس کی مشکل مشاہی کیا ہے یک زمانہ رہا ہے ماری علی علی اللہ آپ کو سلامتہ slipped sommانوں کا بہتک ہے علی اور ہم یاد رکھنے زمانہ آپ یاد رکھیں زمانہ الدر منzیقی کو غرام محمد دل 要 ٹھر اس تم اماعologies جہاں ہم زمانے کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ الحمدللہ قرآن سے لیا ہے قرآن سے ہٹنے والے ہیں ہی نہیں اور جو نہیں کر رہا جائیں مطرم جو کچھ میرے جملہ پر جب جو کر لیتے اہدائی اہدام میں اتنی مجھائش نہیں ہوتی اندویجری وجہ دیس میں کہ مفرسل اور سیر حاصل خطبو کی جا سکے جو کچھ اشاروں کو سمجھتے ہوئے چلیے گا کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا جملہ پر نہیں میں جانتا ہوں کہ ہمارے اہل سلیم بھائی بھی یہاں تکشیف فرما ہے سارے سب کو ہم اتحاد بین المسلمین پر قائل ہے الحمدللہ ہم کسی کی دل آداری نہیں کرتے نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم کسی کو بھولا کہتے ہیں ہم تو صرف آئینہ دکھاتے ہیں ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں اب جسے اپنا چہرہ مقوم نظر آئے وہ خود جا کے لئے اہوہوہہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہ Biz ڈaisia اپنا چہرہ مقنعہو Wustla بلوک کو سلام وجہ کے ہم تو سن تعلی کے18 اب سے آئینہ دکھاتے ہیں اور مات اب آہ مہرے اہل سنے پھائی بھی rehaat cambiания ہے نہ sunni ہونا کوئی amp کی بات ہے نہ shyah ہونا کوئی amp کی بات ہے اس لیے کہ عیا سنت بھی علی کو ملت کے لیے بکھارتے ہیں عیزت کا سیئو کی علی کو ملت کے لیے بکھارتے ہیں دو دوہی کے یہ آمد یا علی ملت کہنا پیلت نہیں ہے پیلت نہیں ہے سنت ہے دوہ دو کہنے وہ کہیں نہیں اور اے وہ کون سنی ہوگا جو سنت رسول کے منا zas verm 그리고 اس لیے کہ یا علی ملت کہنا پیلت نہیں ہے رسول اللہ کی سنت ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس سارا کلاش کرنا آپ کا قرآن ہے ہمارا قرآن نہیں ہے آپ تو صرف اپنے اوپر لگے ہوئے اس الزام کو دھرنا چاہے کہ آپ موانگے تو ہر سیمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدل کہنا بیدل ہے بیدل کہتے ہیں وہ عمل جو رسول کے دور میں نہ ہوا ہو اسے بیدل کہا جاتا ہے تو میرے نوجوان کو عمل کوئی تم سے یا علی مدل کہتے ہیں وہ بیدل کہے تو اس سے ہی تلا سوال کرنا کہ یہ بیدل کہا کسے یا کہا ہے جب وہ پھرک کر تو نے یہ کہے کہ جو عمل رسول کے دور میں نہ ہو اور بعد رسالت محبت آئی ہو اسے بیدل کہا یا کہا ہے تو بھوڑا ہی مقامل قریر کے ساتھ اس سے یہ سوال کر لینا کہ اچھا پھر ہمیں یہ بتا کہ دعوتِ جلوشیرہ سے لے کر انہیں تک کونچہ ایسا لمحات با جہاں محمد نے علی سے مدل نہ مانگی ہاں کل احمد یاک زبان نارا ہاں اور جہاں مجھے نہیں کیا میں نے اسلام کی پوری ٹالیس میں ج Richards دی ہے اسلام کی ابتقاء ہے جلوشیرہ خدا توجہ رکھئے گا اسلام کی ابتقاء ہے دلشیرہ سے اور جمعہ کم حضور اسلام کی ابتقاء میں رسول اللہ نے نتوہی کا پچھا کیا بیٹھے ہیں دور خاموش میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دلشیرہ دلشیرہ کے آزان میں ہوگا توجہ رکھئے گا دلشیرہ میں محمد رسول اللہ نے توہید کا پچھا نہیں کیا بسم اللہ بسم اللہ سلوان اللہ ملکو سلام رکھے حبلہ سارے مولائی ہیں سارے موالی ہیں علی یمنا بیقادم کے جناسہ اس منحلے پر قوق کرے دوانا انزر اشیرہ تقل اقربین کی آیت نازل ہوئی ہے میرے حبیب اپنے قرابتگاروں کو نظارت کیجے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نظارت کہتے ہیں خوف دلانے کو درانے کو دن کہتے ہیں نظارت کے معنی درانے والا یہ بسم اللہ جن دھوکے یہ درائیں گے خوف دلانے والا خوف ہمیشہ حضورتوں کا ہوتا ہے درائیا ہمیشہ شکلیوں سے جاتا ہے بچوں کو شکلیوں سے درائیں گے یہ سلطانہ ڈاکو سے دراتے ہیں تاریخ میں بھی ایک شخصیت ایسی گھدری ہے جن کے گھوڑوں کا خوف تھا خوف دلانے والے اور ہوتے ہیں خوف دلانے والے اور ہوتے ہیں خوف ہمیشہ دنگلگی کی بنیاد پر آتا ہے اس درام کی بنیاد پر آتا ہے خوف وہاں قائم ہوتا ہے اب محمد الرسول اللہ سے اللہ نے کیا جواب ہے منزر شیرت اگل اقربی خوف دلائیے اپنے قرابت داروں کو یہاں کیا حکم ہوا خودہ جنب رسول اللہ نے سالو جتنے بھی دے سب کو جمع کیا دعوت محمد الرسول اللہ میں جو پوری نہیں پڑھنی ہے دو دن تک ہمہنگامہ ہوا ہوا ہے نا دو دن تک ہمہنگامے ہوئے ہمگاموں کے بعد چلے گئے سب میں یہ ساری باتیں پڑھ دیا ہوں دو دن تک ہمگامہ ہوتا رہا ہمگامہ ہوا ہے ہمگامہ آرہا یہاں ہوں ہے نیسے دن جنبیہ ابو تادیب نے ان دونوں شیطانوں کو بٹھا دیا توجہ دکھیں جنبیہ ابو تادیب نے پڑھ دیا انہیں ساری لاتے میں لیبیت نہیں کرنا چاہا دونوں دن جنبیہ ابو تادیب کو بٹھایا ابو تادیب نے بٹھایا ہے محمد الرسول اللہ کو اٹھایا ہے کہ کہتا کو یاد سیدین مہلا ہے ہے میرے سید ہے میرے بولا سید ہے مولا سید ہے میرے بولا سید ہے تباہمان رسول اللہ نظارت کر میں کے لئے پوچھ ہی رہے ہیں کہ اوہر سے ابو طالب کہہ رہے ہیں اے میرے بولا سید ہے میرے بولا سید ہے اے ابو طالب سید ہے ایسا راکھو سیاں بھو کاثر کاثرین بریاں پر کہتے بولو کہ ابو طالب نے مال اللہ سمہ بادلہ کرما نہیں بڑھا تھا نہیں بڑھا تھا کرما لیکن ابو طالب نے جامتے دلشینہ والے پر محمد رسول اللہ کو مولا کہہ کر پتا تو نہیں کہا کہ تم مولا باد میں مالاں گے میں پہلا ملہ نوٹ ہے مالاں گے مالاں گے مالاں گے آہاں گے مالاں گے مالاں گے ملابا یا سیدی یا مالاں اے میرے سیدو بسم اللہ کم کہہ رہا ہے جنابی قبلتاری اے میرے سنجد سنجد کے لوگ کوئی مانے کیا ہیں سردار آقا استفارم دارکا شاہ مولا لی اور میرے مددار سنجد کے لئے ہیں ساری تاریخوں میں آپ کو دلی آئے گا جنابی قبلتاری پاسکاری نہیں تھا کم 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 اچھ لیے بسم صاحب اللہ جانے آپ نے چوہیوں ہی نہیں کی مولاہ جانے اکھار حراراتی صاحب کا شملہ دوہرانہ پڑھ لائے گا بہت دونوں شیطانوں کے چنادے موٹانے پر تیسر دن دوایا تھا اپنی جوڑے باغو سے دوایا تھا دونوں شیطانوں کو پٹھایا ہے بچھانے کے بعد محمد رسول اللہ سے مخاطی ہو گا یا داب ام یا سیدی یا مالائی اے میرے سید اے میرے مالا اٹھ کے اے میرے مالا اٹھ کے اے میرے شہدار اٹھ کے دن دیس ماہ پر اللہ اکمار حراراتی صحب کا کہتے تھے اے ابو کالیبوں کا ذر کہنے والوں اسی جملے سے ابو کالیب کی عزمت کو سمجھے تھے ابو کالیب کی طاقت کو سمجھے تھے ابو کالیب کی طاقت کو سمجھے تھے تاریخ کے درہ سے ابو کالیب وہ کھیتار ہے جو کسی کو کماتا ہے رشانتوں ہاں مالا اٹھ کے دوڑا ہندھر اندر کے آنے والی مالا اٹھ کے ناراہ اللہ مالا اٹھ کے خم خم یا سیدی یا مالا اٹھ کے اے میرے سید اے میرے مالا اٹھ کے رسول اللہ اٹھے میں نے چھوئے ساری نکات اور ساری باتیں محمد رسول اللہ نے قیام فرمایا اور قیام فرمانے کے بعد جناب رسول خدا نے جو تقریر کے پہلے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں کون ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے ناکہ اللہ یہ جناب رسول خدا کا خطبہ ہے کون ہے جو اس کار خیر میں میری خلا آپ لوگ آسمان پر ہونا چاہیئے تھا آپ لوگ اس لیے کہ مدد مانگ رہے ہیں رسول اور مدد بھی اللہ سے نہیں مانگ رہے اللہ مدد اللہ سے تو نہیں مانگی جا رہی نا جو رشیرہ میں محمد رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں کون ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے کون ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے آپ تو ماموش رہے ہیں میں نے تو یہ جملہ پڑھ کر بار بار نشانت آپ میں ہاتھوں پزور پر عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے بعد والا چودہ سو سان کے بعد والا نام نحاد ملا تو یہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بوری مدد گار نہیں ہے حاجت روام مشکل مشاہ بس یہ خدا اللہ کے علاوہ بوری مدد گار نہیں ہے یا یا رسول اللہ یہاں تو آپ ملا کے علاوہ مدد مانگ رہے ہیں جو لشیرہ میں اللہ سے مدد نہیں مانگ ہے آپ تو عوام سے مدد مانگ رہے ہیں تو بے جانا ہو جواب شکر رسالت مہاب آئے کیا آگے تمہیں ہو کیا گیا ہے تمہارے قرآن میں تفق کیوں نہیں کرنے جب اس قرآن میں اللہ نے بڑھ کر یہ بھی کہہ کیا ہے چاہر سور جنری میں بھائی نلہ مانا ہو مجمعی ہو مجمعی اللہ بھی مانا ہے جمعی بھی مانا ہے پاکیزہ مومن پاکیزہ مومن نہیں مدر مانا ہے پاکیزہ آئے کسی آن سے مدر نہیں مان رہا کسی مومن سے مدر نہیں مان رہا مدر مان رہا تو مدر مان رہا ہو جو مجمعی مام میر رہا ہے آر حضری حضری قُلِ اِمَا جَوَتْ سَحْمَا نَعَرَ حَارِی بسم اللہ یہ ہو قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا یہ ٹوٹ کے آیا کہا تھا واہ 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 جیو اللہ سے پوچھیں نا یہ دو دشمنی ہیں ایرو بیٹ میں بیانا دیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ ستارہ ٹوٹ کر آیا پاکا اور سارے ستاروں کے خصم نہیں کھائی احمد اللہ احمد اللہ سارے ستاروں کے نہیں کھائی سمجھ گئے تو پھر آپ مستصیر احمد سارے ستاروں کے نہیں کھائی ایک ہی کھائی یعنی ستاروں میں بھی ایک ہی ہوتا ہے جو اس قادل ہوتا ہے ہی 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 یعنی ستاروں میں بھی سارے اس قادل نہیں ہوتے سارے احمد کرام کے قادل ستاریں نہیں ہوتے کوئی ایک آدھا سیتارہ ہوتا ہے جو صحیح میں بدیلت ہوتا ہے اب وہ سیتارہ بھی وہ ہوتا ہے جب آزمان کی بلندیاں جھوٹا جب جھوٹ کر کرتا ہے تو جب تک درے علی پر سجدہ رین نہیں ہو جاتا اُن سمام تک لائے کے تاریخ بنائی ہوا جاتا مرحالای آپ کو سلامتر کے یہ کسی تاریخ ہے نکلہ جب سے کینئے کھل ہوئی ہے شکروں ستارے دوکھ کے آتے رہے بنتے رہے آتے رہے موکیے آتے رہے سارے کوئی سنہے ستارے کہلاتے رہے کسی کا کوئی پتہ نہیں سلتا کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے بستیوں میں ڈوب رہے ہیں مروح ہو رہے ہیں نہ آتا ہوتا ہے نہ پتہ ہوتا ہے نہ یہ پتہ سلتا ہے کہ چمکنے والا ستارہ کہاں گئے ہو گیا کہاں اس کی روشنی نماندھ ہو گی ہے کہاں اس کی جت load آگے قدم ہو گی ہے سارے صداعوں پہ کسی کا خود فاجا نہیں جاختا بس قلم ہوتا ہے توانسی کا ہوتا ہے جلدر stealing علیliches پہ دلہ قسمت میں آیا بچہ تاہی پوہہ س کس seis گینے موسیقی 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 اتنا تو شیعہ نہیں مانتے جنہیں ہمارے اہدہ سمت مانتے ہیں بولی طرح رکھے گا بلنا میں بھی اشارت کے لگے بکاؤں گا بولی طرح رکھے گا جناب رسول اللہ قرآن نے کہا میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں کون ہے جو اس کارِ خیر میں میری مدد کرے کوئی نہیں اٹھا کوئی نہیں اٹھا ایک علی تھے عمر گیارہ سال مکشی گئی ہے گیارہ اور بارہ یہ نو رواجے ہیں کسی نے لکھا گیارہ سال کسی نے لکھا بارہ سال یعنی بلومت سے پہلے پہلے کی بات ہے عام دنیا کی اعتباس ہے بلومت سے پہلے پہلے کی بات ہے اور علی نے اٹھے ہیں اٹھنے کے بعد علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ لا الہ elder بلومت اٹھنے کے بعد بھئی علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ لا الہ devil بلکہ میں محمد رسول اللہ نے یہ دولہ کہا کون ہے جو اس کارِ خیر میں میری مدد کرے بھورا ہی علی اٹھے ہیں اور پوشکر علی نے کہا کیا کہا علی نے تو حسنہ کیا ہے محمد رسول اللہ کو یہ کہتا کہ کیا رسول اللہ ایرانے رسالت آپ کی ہے جسٹی کے رسالت میں آئیتا ہوں تو یہی سر جمالے کے جاری لو تو یہ لکھیں پھر رہے ہو کہ بچپڑے میں علی سب سے پہلے اسلام لائے تھے علی اسلام نہیں لائے تھا علی نے بچپڑے اسے جسٹی کے رسالت کی ہے علی کوئی بلما کرنے کے لئے نہیں آئے تھے اور کل بھو اسی لئے جب محمد رسول اللہ نے کیا کرکو جب کل کلوشن دینا ہوں کہ بہی اسلام کا اور کبھی بہی اسلام کا کلکلو لیں گے جب محمد رسول اللہ نے جن جن سے کلما پڑھویا وہ وہ ہے جو خود بھی کھا کریں تھے ان کے باپ نادا بھی کھا کریں کیا کریں تھے چھتا تاہیر کا محنان کو نہیں چھوڑ دیا ہے ان سے کلما پڑھویا ہے محمد رسول اللہ نے جو خود بھی کاظر ان کے باپنے کاظر ہیں علی سے کلما پڑھویا ہے علی کلمہ پڑھویا ہے علی کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھا علی تو کلمہ پڑھوانے آیا تھا محمد رسول اللہ نے بھی کلمہ پڑھویا ہے علی نے بھی کلمہ پڑھویا ہے بس فرق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ وہ ہے جو اللہ کی نحمتوں کا جلوہ ہے اس لئے نحمت اللہ علمین نے اپنی تقریروں کے ذریعے کلمہ پڑھویا علی وہ ہے جو اللہ کے جلال کا مطلب ہے محمد نے پیار سے کلمہ پڑھویا اور جو محمد کی محبت سے کلمہ پڑھنے کو دیار نہیں خواہی ان سے علی نے دنوار سے کلمہ پڑھویا ہے محمد نے اپنی تقریروں کے لئے محمد نے پر اپنی تقریروں کے لئے لئے محمد نے پر اپنی تقریروں کو دیار نہیں خواہی ان سے علی نے دنوار سے کلمہ پڑھویا ہے جنہوں نے پر اپنی تقریروں کے لئے وقت میں پڑھویا ہے علیؑ کی طلبان کے خوف سے اسلام نے آئے تھے نا یہ بٹا تو ہر جنگ میں کل اللہ مرکان حضر آدمی صاحب نے گرے احمد علیؑ شاکر ہم اشیر سے کتاب کر رہے ہیں وہاں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کون آیا تھا بدر میں رسول اللہ کے مقابلے کو ادھر لشکر اسلام کے سردار محمد الرسول اللہ تھے مہاں لشکر کفار کا جو سردار تھا وہ یزید کا دادا تھا قبلہ میں وہاں کرنیان بہت شجرے کو بچھی ہر نہیں سکتا وہی جنہا جو یزید کا دادا تھا بیچ والوں کو میں لیپس کٹا ہوں اس لئے کہ پریکٹ والوں کو تو ہم نیسے ہی نہیں مانتے وہ بچ پر علی اپنی جلال اچھالے اگر آپ چھاہے تو پورے مکھے اور مغیرے کو میں لشکیوں سے پڑھ دوں گا تو علی نے جواب یہ دیا تھا ایک سوالے جوال علی نے پلٹ کر یہ جواب یہ تھا ابو سفیان تو کبشہ اسلام دارامی ہو گیا باہی 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 تو جاں کبھینا جاں کبھینا تو کی بینا باہی 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 سوالہ باہی 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 حیال علی حیال علی حیال علی ابو سفیان تو کب سے اسلام قامی ہو گیا تو کل بھی اسلام قامی تھا تو آج بھی اسلام قامی ہے یہ جب خلافت اس دور طلاق ہے جب خلافت خود چند کر علی کے پاس آئی تھی کہو لہ میرا علی تو اتنا باقامال ہے جو صرف مومنوں کے پاس چل کر آتا ہے جو بھی علی کو مدد کیلئے بکارتا ہے علی اس کے پاس چل کر آتا ہے علی خلافتوں کے پیچھے نہیں تھاگا ہے اور جب خلافت مچھا کر علی کے پاس آئی تھی تو اس وقت یعنی نے یہ کہہ کر خلافت کو راکھیا کہ لے لاؤ اپنی یہ خلافت راکھر جب مچھ علی کے نزدی تمہاری یہ خلافت تمہاری یہ خلافت پتری کی ناکی پہنے والے گندے پانی سے بھی بکار ہے جس کی نگاہ میں خلافت بکار ہو اپنی یہ خلافت کہ تمہاری یہ خلافت مچھ علی کے نزدی پتری کی ناک سے پہنے والے گندے پانی سے بڑتر جس کی نگاہ میں خلافت بہتر ہو وہ خود کتنا عالی ہوگا چھوڑ دیا میرے سارے ملکون چھوڑ دیا صرف عبدالرحمان مللہ جاوی صاحب پر یہ شیر سن جائی ہے عبدالرحمان جاوی اہل سندت کے بہت بڑے امام بھی ہیں بہت بڑے عالم بھی ہیں فارسی کا شیر ہے چوتھے مصرے کا ترجمہ میں نہیں کروں گا تین مصروں کا ترجمہ کروں گا چوتھا مصرہ سمجھنا خلاف کا کام ہوگا عبدالرحمان جاوی صاحب کہتے ہیں علی شاہ مردان امام ان کبیرہ علی مردوں کا سردار بھی ہے سب سے بڑا امام بھی ہے اچھا میں نے چھنڈ چھنڈ لائیے میں کہا تو آپ نے بھی چھنڈ چھنڈ جاتے ہیں مردوں کا شاہ ہے علی شاہ مردان علی شاہ مردان مردوں کا شاہ ہے مردوں کا سردار ہے مردوں کا سردار ہے کون کہہ رہا ہے ملہ جامی کہہ رہے ہیں ملہ جامی ہے وہ سنت کی بہت 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 آئیونین ہے وہ کہہ رہے ہیں علی شاہ مردان علی مردوں کا مردوں کا مردوں کا مردوں کا علی شاہ مصرین نے اللہ سحبی کے تسرہ کر دیا علی مصردان وہی مانے گا جو مرد وہاں ملے تو یہی نیاں کو کہا علی کو وہی سنتان مانے گا جو مردوں کا دلہ کہہ رہا ہو اور اس کو تو بقی نے بھی ثابت کیا ہے جس نے بھی عظیم اور شردار والا ہے اس نے مرد پڑھا لگے مردانی کو شبور دیا ہے چاہے وہ مردو ہو چاہے وہ پردو ہو چاہے وہ چمکہ مردان ہو چاہے وہ شروع ہو چاہے وہ مردو ہو ہر جگہ مردانی کا ہی شبور دیتا چلا گیا عظیم رو ماننے والا اور کس جس نے علی کو نگی مانا کا وہ مرشی سے بھی عظیم رو ماننے والا ہے نیرا حنشی علی شاہ مردان علی شاہ مردان علی مردان مردان کا شاہ بھی ہے امامت قمیدہ کہ بات از نبی شد پشیدن نزیرہ اور نبی کے لات محمد و نسود اللہ کے لات یہ علی ہی ہے جو پشیر بھی ہے نزیر بھی ہے پشیر کہتے ہیں بشارت دلنے والے پر نزیر کہتے ہیں نزارت کرنے والے پر پشیر کہتے ہیں جنت کی پشارت دینے والے پر تو اب کیا کہہ رہے ہیں ملعظمی کہ بات از نبی شد پشیدن نزیرہ یہی دھیل رہی ہے بات از نبی شد پشیدن نزیرہ بات از نبی محمد و نسود اللہ کے لات یہ علی ہی ہے جو پشیر بھی ہے نزیر بھی ہے یہ پشیر و نزیر ہونا محمد و رسول اللہ کی صفت ہے انہا اصل ناگا شاہدہ و ممشرم و نزیرہ ہم نے آپ کو ارسان دیا گواہ بنا کر پشیر بنا کر نزیر بنا کر پھوری جو پر رکھے گا یہ اللہ نے محمد و رسول اللہ کو رضوہ کا کیا ملعظمی کیا کہہ رہے ہیں ملعظمی کہہ رہے ہیں نبی علی بشیر کی ہے نزیر بھی ہے اور اس کی طریق اور آسان بار جو تاریخ جبیر نے کہا کہ میں علی کو مالا بندہ اور مالا بھی سنا کے بانے میں بندہ خلاب کے بانے میں نہیں بندہ کیوں اس میں کے باپ پر رسول اللہ پہ بھلی روانے کے حدیر بھلے کے مالا مروایا تھا ملعظمی کی ہے ہم کو ہر کو کشاندر دنسل اپنے سینے سے لگاتے ہیں جو بھی ہمارے یہاں بھوٹ بن کر آتا ہے ہم سے اپنے قلیلے سے لگا لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں محبتوں اور رشتوں کا پیمانہ قرابت داریاں نہیں ہیں ہمارے یہاں عزت اور احترام اور پیار اور محبت کا پیمانہ قرابت داری نہیں ہے ہمارے یہاں جو پیمانہ عربت ہے وہ بلایتِ علی ہے اس لیے اللہ نے اپنے لگاتی نے کہا تھا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے سوا علی نارا ہاری جو پیمانہ عربت ہے ہمارے یہاں پیمانہ عربت ہے چاریس ساتھ پر باب علی کے فضاء بات کرتے رہے ہم نے اس وقتی آپ کو کچھ نہیں کہا لیکن ہم آپ کی میرا ورعانم نہیں ہوئے تھے ہم قائل اس وقت ہوئے تھے جب آپ نے علی کی بلکہ منایاں بیان دی آپ نے کہا تھا تو رسول اللہ کے بنایاں میں آج سے مانا کروں گا بس آپ نے یہاں علی کو مانا پانا اسے لگایاں میں آقا ہم ن рабبایاں ہم نے قائل اس وقتے علی بس ب Figure ہے ہم نے علی کو ماناپناہ مانا پانا ہے آپ نے اپنے صفان میں شہل کروں گا ہم اپنے صفان میں شہل کرündکر کریں موسیقی 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 یہ باتشاہیہ سروں پر تنہار رکھ کر تسلیم کروانا اور رہتا ہے جنہوں پر مشکر کرنا اور رہا کرتا ہے اور علی تو ہمارے ماں کی مقدس ترون بکن کروانے میں بہتا ہے کہ علی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی تو صرف ماننے کے لئے ہے اسے بانو اس لئے کہ علی کسی کی سمجھ میں رہیا گیا میرے کاندے والوں کی جھگروں پر رکھا دو بہتنے پر کوئی جھگروں کو آپس میں مک لے کوئی کوئی مقصر نہیں ہے کوئی مالی نہیں ہے اس لئے کہ علی جو رہا ہیتنا بلد ہے کہ علی بکنہ بلد ہے کہ اس لئے کمہ پر کوئی نہیں سمجھ سکا ہم تو پھر ہم ہے جہاں کو چودر سو سان کے بعد والے شیعہ ہیں میرا علی تو وہ ہے جو ساتھ رہے والے سلمان و عبیدر کی سمجھ میں گی مناسی کی stratégی ہے سارا مناسی کی مناسی بلد مناسی کون خواص구�ыми مناسی کیلی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ 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 رسول اللہ رسول اللہ آخری رسول اللہ رسول اللہ 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 رسول اللہ 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 رسول اللہ رسول اللہ 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 اللہ